موسیقی 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 اب بات کرتے ہیں آج کے موضوع پر آج کا موضوع بڑا دلچسپ ہے ایک طرف رام مندیر کی چہل پہل پورے ملک میں ایک بار پھر رام مندیر کے مدنظر ماہول کو تناؤں میں تبدیل کرنے کی کوشش بھاج پاریسس وی اچ پی بجرندل کی جانب سے کی جانب سے کی جانب بھی لگا جا رہا ہے ایک بار پھر پھر کا پرسر گھر دوسری طرف اب لوگ تنطر کو ہی سسپینڈ کیا گیا ہے گیانی اپی کا فیصلہ جیسے پہلے امید کی جا رہی تھی وہ ایسے ہندو پکشنی دیا گیا ہے کس دشاں میں بھارت جا رہا ہے اگر اس کا تصور ہی کرتے ہیں تو دل سہر جاتا ہے پارلومنٹ میں غصبیٹ کی گئی اچھا ہوا کوئی مسلم نہیں تھا ورنہ پتہ نہیں کیا کیا خبریں اڑائی جاتی ہیں کہاں سے کہاں تک اس خبر کو لے جائے جاتا ہے بے غیرت اور چٹوکار پترکار سنو سے شام تک مطلب اب اس ملک میں کسی طرح کا چناؤں ہونے والا نہیں ہے اپنے آپ کو چانک کے سمجھنے والے امید چانے تو سیدھ یا لوگتانتر کو ہی ایک طرح سے سسپینٹ کر دیا ملک میں جو تیز سے حالات بدل رہے ہیں ایک خطرناک موڈ اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں آخر دیش کی سمت میں بڑھ رہے ہیں ظاہر ہے مذہب ایک جذباتی موضوع ہے اور اسی جذبات کو بھاجپا اور سنگھ نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے انڈیا اگر بندن کے اکثر یمپی ایملے کو اس طرح برخواست کرنے کی یہ پہلی واردات کئی جاری ہے ان کا جرم صرف یہ ہے کہ انہوں نے پارلمنٹ میں گھسپیٹ کرنے والوں کو بھاجپا کی یمپی پرتاب سنہ نے داخلہ ہونے کا پاس دیا تھا پر جب لوگتانتر کو ہی ختم کرنے کا پہلے ہی ارادہ موڈی حکومت نے کر لیا ہے تو پھر سبتہ سے سوال پوچھنے والوں کو باہر کا راستہ دکھانا بھی ضروری ہو جاتا ہے گھانی ویپی مسجد کو لے کر عدالت نے جو فیصلہ سنایا ہے یہ بھی اسی کی کھڑی کہہ سکتے ہیں لہٰذا اب مسلم ماہرین کے جانب سے اس فیصلے کو نہ مانتے ہوئے اب ایک اور مسجد کسی کے حوالے نہیں کیا جائے گا کا اعلان کیا گیا ہے کیسے لوگتانتر کو ہی ختم کیا جارا ہے اور تمام کوشش ہے کہی نہ کہی ہندو الراشد کی طرف لے جانے والی نظر آ رہی ہے یقیناً عوام کو مہنگائی بے روزگاری ہی اثر مسئلہ ہے پر جن لوگوں نے اقتدار پر بیٹھ کر دیش کو دوسری دشاہ میں لے جانے کا طے کیا ہوا ہے تو اب حالات کو طرز زموریت پر لانا بھی مشکل ہوتا دکھائی دے رہا ہے بھلے کوئی مانے یا نہ مانے ای وی ایم بھی ایک اہم وجہ ہے اس سے پہلے بھی کئی بار ای وی ایم کو لے کر بحث مباسح ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور اگر وزر آزم موڈی ہی کا پہلے کا بیان یاد دنائے جائے تو خود موڈی بھی ای وی ایم کی مخالفت کرتے ہوئے دیکھا گا ہے پہلے اس بیان کو سنتے ہیں بھائیو بہنو ارے دنیا کے پڑے لکھے دیش بھی جب چناب ہوتا ہے نا تو بیلیٹ پیپر پر نام پڑ کر کے پھر تھپا مارتے ہیں آج بھی امریکہ میں بھی آپ نے اس بیان میں دیکھا کہ کس طرح سے انہیں ای وی ایم کی مخالفت کی ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ جب ترکی آفتہ ملک ای وی ایم کے ذریعے چناؤ نہیں کرتے تو بھارک کیوں کرتا ہے لہٰذا اتنا تو ضرور ہو جاتا ہے کہ ای وی ایم کے ذریعے چناؤ جیتے یا ہارے جاتے ہیں ابھی جو تین ریاستوں کے چناؤ ہیں کئی جگہ پر تو گاڑیوں میں ای وی ایم پکڑے گئے گاڑیاں بھر بھر کر ای وی ایم لے جا رہے تھے اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھی بٹن دباؤ بھاجپا کو ہی ووٹ جانے کی پرچیاں سامنے نکلا تھے اب اس بات پر کانگریس کیوں نہیں آواز اٹھاتی یا پھر کانگریس سڑکو پر اتر کر آئے تھے جا آج کیوں نہیں کرتی یہ سوال آج بھی لا جواب ہے کیونکہ سب سے پہلے کانگریس ہی نے ای وی ایم کو لایا تھا اور اس کے ذریعے چناؤ کیے تھے کبھی کبھی کیا بھاجپا اور کانگریس سکھے کے دو پہلو تو نہیں ایسا بھی سوال ذہن میں آ جاتا ہے اور کئی ماہرین نے اس پر شک بھی ذہن کیا ہے خیر اب انڈیا گھڑ بندن کے 93 سنسدوں کو سسپینڈ کرنا تاریخ ہی کہہ سکتے ہیں بھاجپا اب اس مقام پر پہنچ چکی ہے کہ اس کے لیے قانون عدلیاں انتظامیاں کچھ معنی نہیں رکھتا اور کچھ فرق بھی نہیں پڑتا اب جہاں بھاجپا کے ایم پی پرطار سننہ نے پارلمنٹ پہ گھسپٹیوں کو آخر کس مقصد سے انٹری پاس دیا تھا مطلب اس کے پیچھے کس تو ہے جس کا پردہ فاش ہونا بھی ضروری ہے ظاہر ہے بھاجپا کے ایم پی نے پاس دیا ہے تو دوزار چوبیس چوناؤں کے مدنظر کچھ کانڈ تو کرنے کا منصوبہ بنائے ہوگا ایسا شک کرنے کے لیے جگہ ہو سکتی ہے پر بجائے اپنی گلتی کو تسلیم کرنے کے اور جواب دے ہی کہ انڈیا گھڑ بندن کو ہی پرخواست کرنا اس سے صاف ہو جاتا ہے کہ دوزار چوبیس کے ویڈ شاید کسی طرح کا چناؤں اس ملک میں ہونے والا نہیں ہے اگر بھاجپا مکمل اکثریت کے ساتھ جیت درج کرتی ہے اگر ایوی ایم کا اس میں رول ہے تو پھر دوزار چوبیس میں انڈیا گھڑ بندن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے لہٰذا تمام پرت کھلٹی جاری ہے آخر بھاجپا سنگ آرے ایسس بجرندل بی ایچ پی کا ہر فرد رام مندر کے ساتھ دوزار چوبیس کے چناؤں کو لے کر اتنا سنجیدہ ہندو راشت کے قیام کو لے کر ہے اور یقینا ہندو راشت بن جاتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ نہیں تو صرف مسلمانوں کو ہی اثر ہونے والا ہے پر کیا کسی طرح کی کوئی سنجیدگی آپ کو اس سماج میں دیکھنے کو مل رہی ہے کیا کسی مجزد کے میمبر سے آپ نے دوزار چوبیس کے بعد بدلتے حالات اور مسلمانوں کے تحفظ مسلمانوں کے اپنے مذہبی دائرے محفوظ رہیں گے اس پر کہیں بیان آپ نے سنایا کتنے لاکھ نیکیاں ملتی ہیں اس پر تو آج بھی بیانات ہو رہے ہیں جبکہ خدا نخواست آلات بدلتے ہیں تو نعوذ باللہ مرتد ہونے کے تعداد بھی اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں ایسا نہیں کہ صرف اسلام مسلمانوں کے خلاف بلنے والے مسلمان جنہیں آج ایکس مسلم کہا جا رہا ہے بلکہ ایمان پر اس وقت ٹھیکے رہنا چنوٹی ہو سکتا ہے وہ چنوٹی آج بھی ہے لیکن وہ ابھی شدت اختیار کرتی نظر نہیں آ رہی آج بھی ہم نے بہت کچھ گواں دیا ہے اور بچا کچھا گوانے کی کگار پر پہنچ چکے دھیرے دائرے اسلام سے ایک بڑا طبقہ خیسکتہ دکھائے دے رہا ہے بھلے ہی رسمی عبادتوں میں ہم مسروع ہو چکے ہوں پر مسلمانوں کا وہ بڑا طبقہ آج بھی کچھ نہیں ہو رہا کی غلط فہمین ہے یاد رکھو جو بھی یہ تبدیلیاں ہو رہی ہے اس کا خامیادہ صرف مسلمانوں کو بہتنا پڑے گا کیونکہ آج ہندو راشت کی جو پریبہ شاہ مفہوم گھڑا گیا ہے وہ صرف مسلم دشمنی پر مبنی ہے اتنا ضرور ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اندھا حافظ موسیقی